بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد مومنین اکرام ہمارا آج کا عنوان ہے حضرت امام علیہ السلام نے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں کیا فرمایا اور اسے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دنیا ہے کیا مومنین اکرام ہمارے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور سمعت فرمائیے گا آپ کو بہت مطب ملے گا دنیا کی نعمتوں کے بارے میں حضرت علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سے آپ کی سیاست اور اقلی بصیرت کی بنیادوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور دنیا وانوں کو زندہ رہنے کا بہترین سبق بھی حاصل ہوتا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین غزہ شہد ہے جو ایک جانور کا فضلہ ہے دنیا کا بہترین مشروب پانی ہے جو زمین پر بہتا پھرتا ہے دنیا کی بہترین لذت جنسی لذت ہے جس کا خلاصہ نجاست کا نجاست سے اتصال ہے دنیا کا بہترین لباس ریشم ہے جو کہ ایک جانور کے جسم کا فاضل حصہ ہے دنیا کی بہترین سواری گوڑا ہے جو جنگ و جدال کا مرکز ہے دنیا کی بہترین سونگنے کی چیز مشک ہے جو ایک جانور کا جمع ہوا خون ہے دنیا کی بہترین سننے کی آواز گانا ہے جو نگاہ قدرت میں انتہائی ناپسندیدہ اور حرام ہے ظاہر ہے کہ دنیا کی ایسی معرفت جسے بھی حاصل ہو جائے وہ اپنا مقصد حیات نہ دولت کو بنا سکتا ہے اور نہ ریاست کو اس کی نگاہ میں نہ راحت دنیا کی کوئی حیثیت ہے اور نہ نعمات دنیا کی یہ تو انسان کی بے معرفتی ہے کہ اپنی اقلی بصیرت کو محور دنیا کو بنائے ہوئے ہیں اور اپنے سے پسط تر مقصد پر جان دے رہا ہے اس اسلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی بھی یاد رکھنے کی قابل ہے کہ دنیا کی مثال ایک سانب کی جیسی ہے جس کا ظاہر انتہائی نرم و نازک ہوتا ہے اور باطن انتہائی سنے قاتل رب العالمین ہر بندہ مومن کو یہ عرفان عطا فرمائے اور اس ہدایت پر عمل کرنے کی تفیق انعائت فرمائے الہی امین مومنین اقرام ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب شروع کیجئے گا